تو ابھی جو میں آئی ہوں اپنا کارڈ بند کروانے اور نیو کارڈ لیتے ہیں چلتے ہیں لیکھتے ہیں اندر کیا پکتے ہیں تو جی بینک گئے تھے تو بات ہی سے شروع کرتے ہیں تو بینک جب گئے ہیں تو کارڈ بند کروانے میں کہ میں نے کارڈ بند کروا دوں حالانکہ مجھے کہا گیا تھا کہ تم کراچی پہنچو تمہارا کارڈ تمہیں مل جائے گا اور کیا مجھے کارڈ ملے اور کیا سرپرائز ملے نا دلور جتنی تم نے میری زمین تنگ کرنی تھی نا کر لی ہے اب جو ہے نا میں نہ کوئی تم پہ ویڈیو بناؤں گی مجھے تمہارا نام تک بھی نہیں لینا ٹھیک ہے اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ کراچی ہو گئے اور آپ نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ بھی مجھے سب کچھ پتہ ہے ٹھیک ہے مجھے سب کچھ پتہ ہے کوئی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا جیسے آپ نے آج کیا ہے ٹھیک ہے میں جتنا سوتی ہوں نا کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو لیکن آپ اس سے بھی بڑی اور گھٹیہ حرکت کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کر لیں جتنی میرے لئے آپ نے زمین تنگ کرنی ہے کر لیں پہلے بھی آپ نے مجھے جتنا آپ کا دل تھا نا سر سے لے کے پاؤں تک آپ نے مجھے رولا لیا میں نے برداشت کر لیا سبر کر لیا اب بھی میرا سبر انشاءاللہ پڑے گئی ہے یہ جو بار بار بیٹ دکھا رہے ہو نا تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے رات میری بیٹی اتنی روئی ہے نا اتنی یقین جانو اس کی آہیں تمہیں لگیں گی تم سکون سے اس بیٹ پہ نہیں سو پاؤ گے بار بار دکھا رہے ہیں نا بڑے ہی شوک ہو رہے ہیں بار بار بیٹ دکھانے کا وہ شوٹ بنا رہے ہیں بہت ہی اچھا کر رہے ہیں جب انسان کا من پسند شخص اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ تو پھر ایسے ہی کرتا ہے نا چلیں یہ آپ کی لائف ہے آپ نے اپنی لائف کا بہت اچھا فیصلہ کیا آپ اپنی لائف کھل کر جی رہے ہیں جو سکون اور جو شرمندگی میرے ساتھ ہوتی تھی مجھ سے سکون نہیں مل رہا تھا وہ الحمدللہ آپ کو دیکھ کے مل رہے ہیں آپ کی سمائل بھی ہے چلتی رہے گی انشاءاللہ سے بہت جلد لیکن کل رات جتنی میرے سے بد دعائیں ہوئیں نا میں نے آپ کے لئے نکال لیں آپ برباد ہوگے ٹھیک ہے تمہاری وجہ سے میری بیٹی جتنی کل روئی ہے نا مجھے لپٹ کر تم برباد ہوگے دل پر کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گے میں نے جتنی آپ کے لئے دعائیں کرنی تھی کر لی اب میرے دل سے صرف اور صرف آپ کے لئے بد دعا نکلتی ہے کیونکہ مجھے ستانے کے ساتھ کل میری بیٹی کو بھی آپ نے آپ کی وجہ سے رونا پڑا ہے کتنا زیادہ رونا پڑا ہے وہ آپ نہیں سوچ imagine بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ معصوم سی بچی فادیہ صرف ایک دو باتیں سن کے وہ اتنی روئی ہے اور جیسے وہ کل موبائل کھلتی تھی سارا دن بس آپ کی تصویریں آپ کی تصویریں آپ کا ہی سارا کچھ نظر آ رہا تھا تو اس نے موبائل ہی چھوڑ دیا موبائل ہی رکھ دیا ٹھیک ہے اتنا نہ کرو کسی کے لئے زمین تنگ کے خود کا جینا اور سانس لینا محال ہو جائے اتنا کرو جتنی کل کو برداشت کر سکو خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے میرے اور میری بیٹیوں کے آنسوں اب تمہیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے یہ آپ یاد رکھنا میں نے بہت کر لیا آپ کے لئے بہت سوچا بہت کیا لیکن اب بالکل بھی نہیں اور یہ جو رات آپ نے حرکت کی ہے نا آدھی رات کو پیسے نکلوا کے اور ایٹی ایم میں کیا چھوڑا ہے صرف اٹھ سو روپے اس سے حقوق برابر اٹھ سو روپے چھوڑ دیئے بچوں کی فیس بھرنے جاؤں یا پھر ان کے جو روز کے کچھ چیز وغیرہ لینے وہ ہوتے ہیں اب میں بار بار جاؤں بابر بھائی مجھے اتنے پیسے دے دے میں نے یہ کرنا ہے بابر بھائی مجھے یہ کر دے کوئی دشمن کے ساتھ نہیں کرتا کیوں کیا کیوں کیا یہ ذرا ایکس شرمندگی نہیں محسوس ہوئی کہ میں یہ کر رہا ہوں تو وہ وہاں پر ہے شرمندگی محسوس نہیں ہوئی آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے اور مجھے کیا کہ اب تم خوش ہوگی میرا گھر برباد کر کے مجھے رولا کے میں تو خوش نہیں ہوں آپ تو بالکل خوش ہیں یہ فٹ بات آپ پر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ آوگے آپ نے مجھے گھر سے نکالنا ہے ٹھیک ہے میرا موبائل بھی لے لوگے چینل بھی بند کروگے سب کچھ آپ جتنا بھی آپ کے پاس بس ہے موبائل جو ہے نا مجھے بات خوری کرنے نہیں دے رہا اثر میں کل یہ ہوا کہ ابو کو جیسے ہی پتا چلا ٹرین میں تھے پھر گھر آئے تو بار بار ابو کی کال آ رہی تھی میں نے ریسیف نہیں کی مجھے پتا چل گیا کہ ابو کو پتا چل چکا ہے کہ یہ بات ہے ابو اتنی کالیں کر رہے میسیجز کر رہے میں میسیج سن رہی تھی تو ابو پہلے تو غصہ ہوتے رہے مجھے برا بلا بھی بولتے رہے کہ تم نے کیوں نہیں بتایا یہ وہ یہ وہ پھر جب میں نے وہ نہیں کیا ریپلائی نہیں کیا تو ابو نے پھر یہ میسیج کیا چھوڑو بیٹیاں اور لوگ بھی چھوڑ کے بچے چلے جاتے ہیں تو گھر آ جاؤ شہباز تمہیں لینے آ رہے بس یہی ابو کی بات کرنی تھی اور اس کے بعد فاتحہ میرے ساتھ یہی پہ لیٹ کے دودھ پی رہی تھی اس نے دودھ تک چھوڑ دیا اتنی لپٹ کے مجھ سے روئی ہے اتنی روئی ہے نا اب تھوڑا سا کچھ ہونا تو کہتی ہے مما آپ جاؤ گی تو نہیں یا موبائل پہ دیکھیں ابو کا میسیج آگے موبائل ہوئی پہ چھوڑ دیتے اس کے ہاتھ کامپنا شروع ہو جاتے ہیں اتنی کل دل بر تمہاری وجہ سے میں اور فادیہ روئے نا خدا تمہیں برباد کرے گا اب میرے دل سے تمہارے لئے صرف بد دعائیں نکلیں گی میں نے خود پہ برداشت کی ہے ٹھیک ہے آپ بچوں پہ نہیں کروں گی بلکل بھی نہیں کروں گی بچوں پر اور میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے بیٹیوں کے نام یہ گھر کر دیں اچھی بات ہے کر دیں ٹھیک ہے بہت اچھے رہو گے کر دو گے تو ٹھیک ہے مجبوراں جو ہے نا مجھے ان کو کہیں لے کر جانا پڑے گا اور ساری زندگی ترس ہو گا ویسے آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے جتنا میں آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں ہس رہے ہو آپ کے دانت ہی نہیں چھپ رہے میری طرح دفعہ تو آپ کے موہ پہ چھالے پڑے ہوئے تھے ہس نہیں سکتے تھے بات ہی نہیں کر سکتے تھے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا اب وہ بڑا ہی ٹیم ہے ہسنے کے لیے دانت ہی نہیں چھپ رہے تو اللہ کرے ایسے ہی تمہارے دانت ہمیشہ نکلے رہے ٹھیک ہے اور نکلتے ہی رہے بس میری یہی جو ہے نا تم پہ لاسٹ ویڈیو ہے آج کے بعد میں تمہارا ویسے میں نام نہیں لے تھی مجھے ضرورت بھی نہیں رہی تمہارے نام لینے کی ٹھیک ہے اور جو ہے نا تمہارے لیے رونا تمہارے لیے دعائیں کرنا سب کچھ ختم ہے اب میں انشاءاللہ رات کو بیٹھ کے نا جانی ماز پہ تمہارے لیے رب سے بد دعائیں کروں گی روں گی تاکہ تم بھی برباد ہو اور تمہاری یہ چھمیاں بھی برباد ہو ساتھ ساتھ دونوں برباد ہوں گے انشاءاللہ اب سے میرا صبر اور میری جو ہے نا چپ تمہیں مارے گی ٹھیک ہے میری چپ تمہیں مارے گی اور تم برباد ہو جاؤ گے کم سے کم میرا نہیں سوچا تھا بچوں کا تو سوچ لیتے کہ ان پہ کیا گزرے گی کیا ہوگا اور رہی بات کہ میرے حق میں کی تو آپ وہ جلد جلد جتنی جلدی ہو سکے نا بیس لاکھ روپے مجھے ادا کر دے تو اچھی بات ہے کیونکہ یہ آپ باہیسیت ہے آپ دونوں کے حقوق پورے کر سکتے ہیں تو پھر میرے بھی ساتھ ساتھ کریں حقوق پورے مجھے بھی جو ہے نا ادھر جیسے دی ہے وہ بھی تقریباً یہ پندرہ سالہ لاکھ کا تھا تو میرے بھی بیس لاکھ لکھے ہوئے ہیں مجھے وہ بھی ادا کر دے تو بہت ہی اچھا رہے گا آپ کے لئے کیونکہ آپ تو فرض پورے کرتے ہیں نا ہر طرف سے ادھر سے بھی فرض پورا کرنے ادھر سے بھی کرنے تو پھر سٹارٹ ہو گیا فرض پورے کرنے تو چلے پہلے نہیں تھے حالات اب حالات آپ کے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ نے خود قائم ہے کر سکتا ہوں مجھے بھی جو ہے نا جو میرے بیس لاکھ لکھے ہوئے تھے وہ بھی دے دے اور ڈائی مرلے کا پلاٹ لکھا ہوا تھا وہ بھی ادا کر دے چل پلاٹ چھوڑ بیس لاکھ تو دے ہی دو ابھی اتنی تو تمہارا ہے وہ جو گھر لکھا ہوا تھا وہ تو علی کے نام لگ گیا ہے تو مہربانی وہ بھی علی کے نام ابھی سے کر دے اور بیٹیوں کے ابھی سے سب کے ابھی آپ جو ہے نا حق ادا کرتے چاہے کہ شاید آپ سے خدا راضی ہو جائے اب ٹھیک ہے تو میرے بھی حقوق ادا کریں میرے بچوں کو بھی کریں اور جو ہے نا جو آپ نے یہ رات والی حرکت کیا نا قسم سے یقین جا کے بینک جا کے نا جو مجھے بس اس طرح ہم تکلیف ہوئی ہے نا وہ میں ہی جانتی ہوں ٹھیک ہے جتنی زمین تنگ کرنی تھی جتنا کچھ کرنا تھا کر لیے ابھی مزید مت کرنا کہ کل کو تمہیں یہ زمین نصیب نہ ہو تمہیں کل کو یہ زمین نصیب نہ ہو اس سے بہتر ہے کہ تم حقوق ادا کرو سائٹ سے اور جب کراچی آوگے تو میں آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آگے کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکالنا ہے تو وہ بہتر ہے میں چپ چاپ گھر سے چلی جاؤ ٹھیک ہے میرے ساتھ جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے میں جو ہے نا اپنی بچوں کو چھوڑ کے اس شخص کے پاس نہیں جا سکتی ابو کہتے ہیں ان کو چھوڑ کے آ جاؤ میں تمہیں وہاں پہ منگوالت ہوں تو میں ان کو کیسے چھوڑ کے جاؤ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی ٹھیک ہے میری زندگی کا کل سرمایہ یہی میری بیٹیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میرے ہاتھ خالی ہیں اس ٹائم ٹھیک ہے تو میں جو نا آپ کے لئے بس اب دعا ہی کر سکتی ہوں کہ میرے دل میں جتنی بھی آپ کے لئے ہم دردی پیار تھا سب قتم ہو گیا مجھے لگا آج آپ نے کہا ایمرجنسی ہسپٹل گیا میں نے کہا لگتا ہے گیا اوپر ٹائم سے میں نے کہا تین چار دن میں لیکن ایسی میری قسمت بلکل بھی نہیں ہے کہ مجھے اتنی جلدی یہ والی خوش خبری ملے کہ آپ گئے لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں وقت نے کچھ نہیں دکھایا کسی نے کچھ نہیں دکھایا مجھے جتنا بھی ضلیل کیا جتنا بھی رسوہ کیا اور جتنا بھی گندہ وقت دکھایا نا وہ صرف آپ نے دکھایا لائف میں ٹھیک ہے اور میں اتنی جلدی ویسے مرنے والی بھی نہیں ہوں میں بڑی ہی ڈھیٹ ہوں ڈھیٹ ہڈیوں میں دیکھیں امی گئی کچھ بھی نہیں ہوا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا سر یہاں سے لے کے یہاں تک پھٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوا بیٹے جیسا بھائی تھا وہ گیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا اپنی جان سے نکلا ہوا ہے بیٹا تھا ہاتھوں میں صرف چند ہی گھنٹے پکڑے تھے پھر بھی کچھ ہی نہیں ہوا تو زندہ ہو نا تو یہ آپ نے شادی کر لی تو کیا میں مر جاؤں گی کوئی کسی کے لیے آپ کہتے ہو نا نہیں مرتا کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا اور خاص دور پر اب تو میں آپ کے لیے بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی جو اتنی سی جو فیلنگ تھی نا وہ بھی یہ آپ کی رات والی حرکت نے نا مجھے کیونکہ وہ دوسرا موبیل جس پہ میسی جاتا ہے کہ ایک کونٹ میں سے پیسے نکلے گیا وہ میرے پاس نہیں ہوتا تو جیسے میں وہاں گئی تو پھر واپس آئے انہوں نے کہا اتنی مور تھی جو رات نکلی ہے تو گھر آ کے میسی دیکھا وہاں بھی بڑا ہی کمال کر دیا دل بر آپ نے بڑا ہی کمال کر دیا ٹھیک ہے آپ اس گھر میں آ سکتی ہو آپ کا گھر ہے میرے باپ کا نہیں ہے آپ کے بقول کہ میں اس گھر میں آؤں گا رہوں گا یہ میرا گھر ہے تمہارے باپ کا نہیں ہے تو پھر جو ہے نا رہو کرو مرو جو بھی کرو مجھ سے کوئی بھی فرق تمہارے حوالے سے بلکل بھی نہیں پڑتا مجھے اب اس دن کا انتظار رہے گا جب مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو کچھ ہوا ہے اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کہ اینڈ کرتی ہو اور بھئی بہت بہت خاص ایک بات جو ہے نا مریم سسٹر کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں بھئی ایک اہم اور جو مجھے کل سے تھا کہ میں بات کرو لیکن بس میرے کچھ طبیعت بھی نہیں تھی ٹھیک اور کچھ ٹینشن کی وجہ سے نا یہ جو کل ابو کی باتوں سے اور پھر جو رات مجھے ایک میسج ملا کہ آپ بھی بڑی خوش ہوں گی میں اس گھر میں آؤں گا یہ میرے باپ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے وہ مجھے کافی ٹینشن ہو اور ابو نے بھی مجھے یہی کہا کہ یہ جیسے آئے گا تو میں یہاں سے لا تمہارے کے نکال دے گا کیونکہ یہ گھر تمہارے نام نہیں ہے نہیں تمہاری بیٹیوں کے نام ہے یہ اس کا ہے تو اس کے علاوہ مریم سسٹر نے میرے لیے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ مجھے میں نے کل یہ بتایا کہ میں بچوں کو نکال رہی ہوں مجھے یہ نہیں کہ مجھے کسی سے پیسے چاہیے یا کچھ بس مجھے یہ ہے کہ میری ویڈیو اتنی ووچ ہو جائے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے بس میرا اتنا ہی تھا اور میرا کچھ نہیں آپ نے مجھے اتنا بولا ہے میرے لیے یہ بہت ہے اور آپ سب بہنوں سے میں ایک یہ بات بھی کہوں گی کہ پلیس مجھے بھابی کوئی بھی نہ بولے جس نے بھی بولنا ہے مجھے بہن بولے مجھے بابی کوئی بھی نہ بولے اس کے علاوہ بس اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اور میری ویڈیو اتنی ووچ ووچنگ مجھے چاہیے کہ بس میرے بیٹوں بچوں کا تینوں کا جو ہے نا میں اچھے سے پیٹ فال سکوں بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نہیں مجھے کسی سے یہ تھا کہ میں یہ بتا کے کسی سے کہ وہاں بھی مجھے فنڈنگ چاہیے یہ چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے دعاوں کے اور میری ویڈیو کو آپ لوگ بس ووچ کر لیجے گا اور میرے اور میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے بس یہی چاہیے مجھے